اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سننے دیکھنے والے تمام معززین ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے ناظرین امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی بخیروفیت سے ہوں گے ہمیشہ دعا گو ہوں میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کو ترقیاں عزتیں دے اور آپ کی زندگی میں برکت دے پیارے ناظرین اس سے پہلے میں سول بنا چکا ہوں حسار کا اور آج میں آپ کو انشاءاللہ چار ایسے طاقتور ترین حسار بتاؤں گا اگر وہ حسار آپ کر لیں گے تو کوئی بھی تکلیف دینے والی قوت کوئی بھی موضوع چیز آپ کو ان حسار میں داخل نہیں ہو سکے گی آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جو پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو نیچے لار رنگ کا سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میرا چینل سبکرائب ہو جائے سات گنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ میری تمام مفید ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائے کریں پہلے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف میرے کئی ناظرین جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں بقاعدہ ویڈیو میں لکھ کے بتایا کریں تو جو پہلا عمل ہے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں باقی جو عمل میں نے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ اگر میں باقی عمل بھی لکھنے بیٹھ جاؤں یہاں پر تو ویڈیو لانگ ہو جائے گی پہلے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے پہلے حسار کی طرف یہ پہلا حسار آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں حسار آپ نے یہ حسار آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں یہ حسار آپ نے کرنا ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے پہلے آپ لکھیں گے آئیتل یہ لکھ رہا ہوں جو میں آئیتل کرسی ایتل کرسی ایتل کرسی اندر اندر باہر اندر باہر تو رحمان یہ دیکھ لیا آپ نے آئیتل کرسی وچھ قرآن اندر باہر تو رحمان لوہے کی کنجی لوہے کی کنجی آئیتل کرسی وچھ قرآن ٹھیک ہے اندر باہر تو رحمان لوہے کی کنجی ترامے کا کوٹ لوہے کی کنجی ترامے کا کوٹ ایتل کرسی وچھ قرآن اندر باہر آپ تو رحمان لوہ کی کنجی ترامے کا کوٹ یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اوٹ آپ دی اوٹ یہ آپ نے تین بار پڑھنا ہے یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اوٹ نظر آرہے ہیں سب کو بھئی یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اوٹ آپ دی اوٹ یہ پہلا حسار ہے اسے دیکھ لیں یاد کر لیں آیتل کرسی وچھ قرآن اندر باہر تو رحمان لوہ کی کنجی ترامے کا کوٹ یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اوٹ یہ حسار مبارک جو ہے پہلا حسار مبارک ہے اس حسار مبارک کو آپ گیارہ بار پڑھ کے اکیس بار پڑھ کے حسار کھین چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ عمل کے دوران آپ کو کوئی جو موزی چیز ہے کوئی ایسی چیز شیطان کوئی ایسی جناتی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی اس کے علاوہ آپ ڈیلی گھر میں جو پڑھ کے اس کا حسار کھین سکتے انشاءاللہ آپ کے گھر میں چور درندے اور کسی بھی قسم کے موزی جانور کوئی بھی تنگ کرنے والی مخلوق داخل نہیں ہوگی عملیات میں بھی یہ آپ حسار کر سکتے ہیں اگر آپ اس حسار کی زکاة ادا کر لیں اس حسار کو جو ہے اس کی تداد کے مختبق پڑھ لیں تو آپ اس کے عمل بن سکتے ہیں کسی بھی آیت مبارک کسی بھی حسار کو جو اس کا عمل بننے کے لیے سب سے بیسٹ جس پر سارے عمل متفق ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سوہ لاکھ بار پڑھ لیں سوہ لاکھ بار آپ اسے چالیس دن میں گیارہ دن میں اکیس دن میں تیتیس دن میں اکتیالیس دن میں پورا کر لیں تا قداد کی صورت میں سات دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو سات دن میں بھی کر لیں یہ تھا جی ہمارا پہلا حسار یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حسار کی طرف جو کہ میں نے پہلے لکھ کے رکھ رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہ قرآنی آیات ہیں اگر لکھنے میں کہیں اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو میری نظر ہوتی ہے موبائل کی سکرین پر تو اگر میں یہاں پر ویڈیو بناتے وقت آیت مبارک لکھتا ہوں کہیں اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سارا جو ہے لکھا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا جس سے گناہ ہوگا جیسے ایک نکتہ ہے محرم محرم بنتا ہے میم حی رے میم محرم اگر ہم محرم کے نیچے نکتہ لگا دیں تو مجرم بن جائے گا اس طرح اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو جو عربی کے الفاظ ہیں تو ان کا جو مطلب جو ہے بدل جاتا ہے اس لئے یہ میں نے پہلے لکھ کے رکھ لیا ہے تاکہ آپ کو یہ میں پڑھ کے سنا دوں گا تو آپ اس کو یاد کر لیں آپ یہ حسار مبارک بھی کر سکتے ہیں یہ حسار آپ کو دشمنوں سے عمل کرتے وقت ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھے گا یہ حسار مبارک میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لا تدرکہ الابسار وہو یدرکہ الابسار وہو اللطیف الخبیر لا تدرکہ الابسار وہو یدرکہ الابسار وہو اللطیف الخبیر یہ آپ نے سن لیا ہوگا یہ آپ اس کو سوالاک بگر بار پڑھ سکتے ہیں سوالاک کی تداد اس میں آپ مکمل کر سکتے ہیں یہ حسار بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا تمام شرور سے تمام قسم کی آفات بلیات سے اور تمام قسم کی جو آپ کو جو عمل کے دوران آپ کو جو اندیکھی طاقتیں تنگ کرتی ہیں وہ تنگ نہیں کریں گی اگر آپ اس کا چلہ کر لیں اس کی زکاة ادا کر لیں تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی اس کے علاوہ زیبی آپ اس کو تقریباً تقریباً اکتالیس بار یا ایک سو بار پڑھ کے اپنے گرد حسار لگا سکتے ہیں یہ آیت مبارک کا حسار انشاءاللہ آپ کو تمام شرور سے دشمنوں سے ہر قسم کی نظر بد سے ہر قسم کی تکلیفوں سے جادو سے اور عمل کے دوران ہونے والی تمام قسم کی جو روحانی مخلوق ہوتی ہے شرنگیزیاں کرتی اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا پڑھنے میں یہ آیت مبارک پڑھنے میں اگر کوئی گلتی ہوگی ہو اس کے لئے میں سب سے پہلے اللہ تعالی سے معافی چاہوں گا استغفراللہ پھر اپنے ناظرین سے معافی چاہوں گا تو آپ نے اس کو زبانی یاد کر لینا ہے اس کو حفظ کر لینا ہے کسی حافظ قرآن سے حفظ کر لیں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ حافظ قرآن جو بھی عمل ہے زیادہ عمل جو ہوتے ہیں وہ جو عمل پڑھتے ہیں تو زیادہ عمل قرآن کے حافظ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ کسی حافظ قرآن سے اس کو یاد کریں یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تیسرا میں بتا رہا ہوں آپ کو جو حسار مبارک ہے جی وہ ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ وَحَافِظٌ وَحُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ وَحَافِظٌ وَحُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ حسار مبارک اس کا بھی آپ زکاة ادا کریں چلا کر لیں نہ بھی کریں تو بھی آپ کو فائدہ دے گا فَاللَّهُ خَيْرٌ وَحُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ وَحُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ یہ آپ نے آیت مبارک کو زبانی یاد کر لینا ہے آیت مبارک پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو سب سے پہلے میں اللہ سے معافی چاہوں گا استغفراللہ اس کے بعد اپنے ناظرین سے معافی چاہوں گا پیارے ناظرین کیونکہ یہ آیت مبارک میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تو یہ آیت مبارک آپ اسے یاد کر لیں یہ بھی ایک بہترین حصار ہے آپ کو جتنا ڈر اور خوف محسوس ہو رہے ہو آپ جس کسی جگہ پھس گئے ہو کیسی انجانی جگہ پھس گئے ہو کوئی عمل کو چلہ کچھ چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں اس حصار سے اپنا حصار باندھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حصار آپ کے لیے ایک طرح کا قلعہ بن جائے گا کوئی بھی آپ کو تکلیف دینے والی چیز اس حصار میں داخل نہیں ہو سکے گی پیارے ناظرین اس کے بعد ہے ساتھ سلام ساتھ سلام کا حصار جی وہ بھی بہت افضل ہے جو بندہ ڈیلی ساتھ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں درازی دیتا ہے ساتھ سلام جو عمراج سے حفاظت کا جو ہے یہ عمراج سے حفاظت کے لیے یا شفا حاصل کرنے کے لیے ہم اسے پڑھتے ہیں ساتھ سلام کا مطلب ہے سلامتی انشاءاللہ آپ پر سلامتی نازل ہوگی آپ کو کوئی بیرونی چیز کوئی کسی قسم کی تکلیف دینے والی چیز تنگ نہیں کرے گی آپ کو اس قسم کا کوئی بھی چیز انشاءاللہ تنگ نہیں کر سکے گی ساتھ سلام سلام قولم رب الرحیم سلام علی نحف العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حرون سلام علی یاسین سلام علیکم طبتم فدخل و خالدین سلام حی حتی مطلع الفجر ساتھ سلام آپ کو آسانی سے اگر آپ میں نے یہاں پہ اگر وہ لکھتا سارا تو ویڈیو لونگ ہو جاتی تو پیارے ناظرین میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا مشہور ہیں ساتھ سلام آپ کو آسانی سے مل جائیں گے یوٹیوب پر گوگل پر آپ گوگل امیج میں لکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی لکھیں مل جائیں گے اس کے علاوہ ذیب آپ ساتھ سلام کسی کاری قرآن سے اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں انشاءاللہ وہ بھی ایک بہترین حسار ہے ساتھ سلام کا حسار بھی آپ کو انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جو آیت القرصی کا جو حسار لگاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ آیت القرصی کا جو حسار ہے اس سے بھی حسار لگایا جا سکتا ہے آیت القرصی سے حسار لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد چاروں جو قل شریف ہیں اس سے بھی حسار لگایا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو حسار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب حسار ہیں آپ ان سے حسار لگا کے کوئی بھی عمل کریں گے آپ کو نہ تو کچھ چیز تنگ کرے گی نہ آپ کوئی چیز آپ پر حاوی ہوگی نہ آپ کو نقصان یا گزند پہنچا سکے گی پیرے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو میں میں بار بار ہی کہتا ہوں کہ میں جو ہوں اب ایک سادہ عامل ہوں ٹھیک ہے تو بقاعدہ طور پر جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں اگر کہیں میرے سے کوئی غلطی کتائی ہو جائے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں اپنی غلطی کی نشاندہی کر کے اس غلطی کو ٹھیک کر سکوں پیرے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک لازمی کریں اگر آپ خدا نہ خاصتہ ڈس لائک کرتے ہیں مجھے اس کا ریزن یا وجہ بتایا کریں یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا اور فائدہ ہو سکے اور پیارے ناظرین اپنے پیارے پیارے کمنٹس آپ کے مجھے ملتے رہتے ہیں جو مجھے پیارے کمنٹس کرتے ہیں ان کے لئے میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں میری دعائیں ان کے ساتھ ہمیشہ شامل ہیں میں ان کے لئے ہر وقت حاضر ہوں مجھ سے جو وظیفہ پوچھیں جو حکم کرے میں حاضر ہوں اور اگر کوئی میرا بھائی مجھ سے کسی وجہ سے نراز ہے کوئی بیڈ کمنٹس کرتا ہے تو اس سے میری یہ تنبیہ ہے برائے مربانی اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں اس سے معذرت چاہوں گا اور اگر مجھ میں ایسی اس کو غلطی نظر آتی ہے تو میری اصلاح کرے میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی آپ لوگوں سے سیکھنے آتا ہوں میرے سے زیادہ پڑے لکھے میرے سے زیادہ بہترین میرے سے سب ہی انسان اچھے اور بہتر ہیں بہت پیارے پیارے عامل جو ہیں یا یوٹیوب پر مجود ہیں میرے سے زیادہ پڑے لکھے سکالر مجود ہیں جہاں پہ غلطی دیکھیں اس کو بتائیں تاکہ میں اس کی درستگی کر سکوں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے لئے اور بہترین کو لے کے حاضر ہوں گا جو میری اپنی ویڈیو دیکھیں اس کے لئے میں آپ تمام کا مشکر و ممنون ہوں آپ سب کا مشکر و ممنون ہوں پیارے ناظرین یہ آپ دیکھ لیں حسار جو ہیں یہ آپ نے سارے دیکھ لیں ایک تفاہ پھر دکھا دیتا ہوں یہ حسار مبارک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ حسار مبارک اس آیت مبارک کا حسار مبارک ہے اور سب سے پہلے جو میں نے حسار مبارک آپ کو بتایا تھا یہ حسار مبارک ٹھیک ہے حسار مبارک یہ کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو کچھ چیز گزند نہیں پچھائے گی آپ بے دھڑک ہو کے جو مرضی عمل کریں انشاءاللہ کوئی چیز آپ کے نزدیک نہیں آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعویوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کی کمی کوتائی کے لیے میں آپ سے چاہوں گا معذرت اللہ حافظ اللہ نگے بان